السلام علیکم ویورز ویورز آج کی میری ویڈیو ان لوگوں کے لئے بہت ہی اہم ہے جن کی گھر میں اے سی اے ائر کولر موجود نہیں ہے تو آج میں آپ لوگ کو تین بہترین طریقے بتانے والی ہوں جو بھی آپ لوگ کو ایزی لگے وہ آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں چلتے ہیں آئیڈیا نمبر ون کی طرف تو آئیڈیا نمبر ون میں دیکھیں میں ایک بیٹ شیٹ لے لوں گی تو آپ لوگ بھی گھر پر کوئی بھی چادر ہو بیٹ کی چادر وہ لے لیجے گا اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں شاید اس کو گیلہ کروں گی لیکن ہم اس کو گیلہ بلکل بھی نہیں کریں گے اور ساتھ ہی میں اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا سا پلو ہو یا کشن ہو تو آپ لوگ وہ بھی لے لیں ایک لے لے دو لے لے تو یہ دیکھیں میں نے گندولے لے لیے کیونکہ میرے پاس کوئی بھی پلو چھوٹا یا کوئی بھی کشن نہیں ہے تو میں نے یہ گندولے لے لیے یہ بھی بہت اچھا ورک کرے گی اس والے آئیڈیا میں اور ان چیزوں کو بس آپ نے نہ آدھی گھنٹے کے لیے اپنے فریج میں رکھ لینا ہے اس طرح سے جیسے میں رکھ رہی ہوں ایک پوشن کوئی بھی آپ لوگ کھالی کر لو فریج کا اور اس کے اندر جیسے آپ لوگ اپنے کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہو ان کو تو ویسے بھی فریج میں ڈھک کر ہی رکھنا چاہیے اس کے بعد دیکھیں ایک پوشن میں میں نے یہ گندولے یا آپ کشن یا کوئی پلو رکھ لو چھوٹا سا اور ساتھ ہی میں یہ بیٹ شیٹ بھی رکھ لو تو اس سے کیا ہوگا کہ جب رات میں آپ لوگ سونے لگو گے تو اس ٹائم آپ لوگ یہ چادر اور یہ گندولے یوز کر سکتے ہو تو یہ بلکل تھنڈے تھنڈے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو نین بھی فوراں آ جائے گی تو جیسے گرمیوں میں ہوتا ہے کہ ہمیں فوراں نین نہیں آتی گرمی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے تو وہ احساس آپ لوگوں کو نہیں ہوگا کیونکہ جیسے ہی آپ لوگ یہ تھنڈی چادر اور یہ تھنڈے کشن آپ لوگ یہ پلو لے لوگے تو سر کے نیچے جیسے ہی رکھو گے تو تھنڈک کا احساس ہوگا کہ نین بھی فوراں ہی آ جائے گی تو یہ بہت ایک اچھا آئیڈیا ہے اور اس طرح سے آپ لوگوں کو چادر کو بچھا لینا ہے فوراں سے سونے سے پہلے آئیڈیا نمبر ٹو دیکھیں کہ میں نے ایک بوٹل لے لی ہے پلاسٹک کی کوڑڑنگ والی کوئی بوٹل لے لیں آپ پلاسٹک کی میں نے ون لیٹر والی لے لی آپ چاہو تو کوئی بھی سائز کی بوٹل لے سکتے ہو اپنے اکورڈنگ تو یہ دیکھیں کیپ کو تو میں نے لگے ہی رہنے دیا اس میں کیپ کو مجھے نہیں نکالنا ہے اور اب میں یہاں پڑنا اس طرح سے مارکنگ کر لوں گی آپ لوگوں نے بلکل ایسے ہی کرنا ہے جیسے میں کر رہی ہوں تو ویڈیو کو لاسٹک دیکھیں گا بلکل بھی اسکپ مت کیجے گا اور اگر ویڈیو میری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجے گا اور شیئر بھی کر دیجے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کر دیجے گا کیونکہ بہت مہنٹ سے یہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ویسے تو آپ لوگ یہ 8 منٹ یا 12 منٹ میں یہ ویڈیو دیکھ لے تو لیکن ان کو بنانے میں کافی ٹائم لگتا ہے تو اس لئے ایک لائک تو ضرور بنتا ہے تو یہ دیکھیں اس کا جو یہ میٹ والا پارٹ ہے نا یہاں پر اب میں کیا کروں گی سرکل چھوٹے چھوٹے سے بنا لوں گی کیونکہ یہاں پر بھی مجھے ہول کرنے ہے تو آپ لوگ بھی ایسے ہی کر لیجئے گا یہاں پر اس طرح سے سرکل تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پڑھنا بنا لیجئے گا اس طرح کی اور بھی ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں ہر کوئی اس طرح کی ویڈیو بنا رہا ہے لیکن ہر کسی کا بتانے کا طریقہ اور سمجھانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہئے کہ یہ ویڈیو تو اور بھی موجود ہیں یہ ویڈیو تو پرانی ہیں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہئے کیونکہ ان سب کو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سرکل بنانے کے بعد کوئی بھی پرانا سکروڈرائیور لے لے اس کو چولے پر آپ لوگوں نے گرم کر لینا ہے اور اس طرح سے ہولز بنا لینے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی ایزی طریقہ ہے کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے تو اس طرح سے میں نے سارے بنا لیے ہیں اس میں کر لیے ہیں میں نے ہول اب دوسری بوٹل میں بھی اسی طرح سے ہولز بنا لینے ہیں تو یہاں دیکھیں اس طرح سے کچھ ایسے لگے گا اب اس کا فائدہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ یہ کیوں میں نے ہولز بنائے ہیں اسی طرح سے میں نے دونوں بوٹلز پر ہولز میں نے کر لیے تھے اس کے بعد ایک کام اور کرنا ہے ان بوٹلز پر اوپر کی طرف سے بھی دو ہولز میں نے تھوڑے فاصلے پر کر کے اس طرح سے کر لیے ہیں دونوں بوٹلز پر تو یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہ ریٹی ہو گئے ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے کہ پرانا ایک وائر لے لینا ہے اور اس میں سے گزار کرنا اتنا میں نے اس وائر کو رکھنا ہے کہ آرام سے میں اس میں نوٹ لگا سکوں اب دوسرے بوٹل میں بھی اسی طرح سے لگا لینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ لوگوں نے ان دونوں بوٹلز کو اپنے فین پر لگا لینا ہے میرے پاس یہ بریکٹ فین ہے جو میں نے اپنی کھڑکی پر لگایا ہوئے فین کو آپ کے پاس پیڈیسٹر فین ہے تو وہ بہت ہی اچھا رہے گا کیونکہ وہ سیدھا رہتا ہے یہ جو بریکٹ فین ہے نہیں یہ ذرا سا جھکا ہوا ہوتا ہے تو اس کے لئے میں نے چھوٹی بوٹلز لے لیے اگر آپ کے پاس پیڈیسٹر فین ہے بڑا والا تو آپ اس کے لئے بڑی بوٹلز کا بھی استعمال کر سکتے ہو اب دیکھیں اس میں میں برف کی بوتلیں رکھوں گی اس کے اندر اس سے کیا ہوگا کہ یہ جھکا ہوا ہوتا ہے تو پانی فین کے اندر نہیں جائے گا اگر آپ کے پاس پیڈیسٹر فین ہے بڑا والا تو آپ اس پر ڈائریکٹلی یہ کٹی بوٹل کے اندر برف بھی رکھ سکتے ہو تو وہ بہت ہی آپ کو تھنڈی ہوا دے گا جب آپ فین آن کرو گے تو یہ دیکھیں میں نے فین آن کر لیا ہے یہ بہت تھنڈی تھنڈی ہوا ہے دے رہا ہے تو یہ بہت ہی اچھا جھگاڑ ہے کہ آپ لوگ اس طریقے سے اپنی گرمیوں کے راتوں میں بھی پرسکون نین کر سکتے ہو تو بہت ہی بہترین آئیڈیاز ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ دو آئیڈیا بھی فالو نہیں کرنے تو میرے پاس ایک اور آئیڈیا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے صرف دو چادرے لے لو اس کو گیلا کر لو اچھا سے نچوڑ کے جب پانی نکل جائے تو اس کو اپنے دروازوں پر ہینگ کر دو یا پرڈوں کے ہینگر میں ہینگ کر دو یا جیسے کھڑکیاں ہوتی ہیں اس پر بھی ہینگ کر سکتے ہو یا جب آپ کپڑے واش کرو تو وہ گیلے کپڑے ہینگر میں کر کے ان ہینگروں کے اوپر پرڈوں کے ہینگر پر لگا سکتے ہو تو یہ تین طریقے ہیں جن کو آپ لوگ فالو کر کے اپنی گرمیوں کی راتوں کو پرسکون بنا سکتے ہو تو یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کون سا طریقہ فالو کرنا چاہتے ہو اگر میرے یہ آئیڈیا آپ لوگوں کو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجے گا چلتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا کی طرف کہ ہم اپنے بیٹ کی چادر کو کس طرح سے اچھے سے بچھا سکتے ہیں کس طرح سے فٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں نورملی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس طرح سے چادر کو بچھا دیتے ہیں جو اٹھے بیٹھتے یا بچے جمپ لگاتے ہوئے ان کو خراب کر دیتے ہیں تو آج میں آپ کو نا تین طریقے بتانے والی ہوں کہ کس طرح سے آپ لوگ اپنی بیٹ کی چادر کو نا اچھے سے بچھا سکتے ہو اچھے سے ان کو فکس کر سکتے ہو فٹ کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں ہمارے بیٹ کی جو کورنرز ہوتے ہیں تو اس کو آپ لوگوں نے لے لینا ہے اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس کو گرہ لگا دیتے ہیں لیکن میں گرہ لگانے کا طریقہ بھی آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے گرہ اس میں لگانا ہے کیونکہ بعض وقت چادر ہماری چھوٹی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی چادریں بڑی بھی ہوتی ہیں تو بڑی چادر جو ہوتی ہیں ان کو بھی بچھانے کا طریقہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی سب سے پہلا دیکھیں کہ چادر کا یہ کورنہ آپ لوگ لے لے یہ دیکھیں یہ والا کورنہ میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں کہ گرہ لگانے کا طریقہ کیا ہے کس طرح سے ہم اس پر نوٹ لگائیں گے ہم کیا کرتے ہیں کہ نورملی سے یہ بس کورنہ پکٹ ہے اور گرہ لگا دیتے ہیں لیکن ایسے نہیں کرنا اس کو بھی دیکھ کر پھر گرہ لگانا ہے اس کی بھی ایک سیٹنگ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ لوگ فول کر لوں اس کورنر کو اس طرح سے جیسے میں کر رہی ہوں بلکل ایسے ہی آپ لوگوں نے کر لینا ہے اس کے بعد اس سائٹ کو بھی اندر کی طرف ایسے فول کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے کھول کر پھر سے آپ لوگوں کو دکھایا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑے تھوڑے سائٹ آپ لوگوں نے اندر فول کر کے ایسے اس کو فول کر لینا ہے اب آپ لوگوں نے جب گرہ لگانا ہے تو ایسے لگانا ہے کہ یہ فولڈ نہ اندر کی طرف رہی ہے نوٹ لگانے کے بعد یہ ایسے ہو گیا چادر کی دوسرے کونے کو لے کر میں آپ لوگوں کو پھر سے دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے میں نے اس کی فولڈنگ کی تھی اس طرح سے کر لینا ہے اور اس کو اس طرح سے اندر سائیڈوں کو فولڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد اپنے مائٹریس کے مطابق ہے اس کو گرہ لگا دینا ہے نوٹ لگا لینا ہے اور یہ دیکھیں سیرے اس کے اندر کی سائیڈ پر ہونے چاہیے تو یہ دیکھیں چاروں کونوں پر میں نے نوٹ لگا لیے ہیں اب میں جب اس کو بیٹ پر بچھاؤں گی تو یہ بلکل اس طرح سے کچھ فٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں بلکل فٹ ہے یہ میرے میٹرس پر تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے اور ایزی طریقہ ہے کہ میری بہنیں گھر پر اپنی بیٹ کی چادر کو اس طرح سے بہت ایزی لی بچھا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ اگر میری چادر اس طرح سے بڑی ہو بہت زیادہ تو میں اس کو کس طرح سے بچھاؤں گی پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ نوٹ لگا لے آپ لوگ چاروں طرف اچھے سے لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہو تو دوسرا طریقہ کیا ہے کہ دیکھیں رائٹ سائیڈ سے میں نے اس طرح سے لے لیا ہے اندر کی طرف یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے کر لیا ہے رائٹ سائیڈ سے ایک یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل ایسے کرنا ہے جیسے ہم کاپی اوپر کور چڑھاتے ہیں جب ہم پلاسٹرک شیٹ چڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے کورنر پر فول کرتے ہیں بلکل ایسے ہی اس کی بھی فولڈنگ ہوگی تو بس سیمپل یہ ہے کہ آپ لوگ نے رائٹ سائیڈ سے چادر کو اندر کی طرف ہاتھوں کی مدد سے سیٹ کر لینا ہے اور پھر اوپر سے یہ جو پارٹ بچے کا چادر کا یہ آپ لوگوں نے میٹریس کے نیچے دبا لینا ہے تو بلکل ایسے ہی کرنا ہے بہت ہی ایزی طریقہ ہے اگر میری آئیڈیا آپ لوگ کو پسند آ رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں کہ اگر آپ لوگ کی چادر بڑی ہے تو کس طرح سے آپ لوگوں نے میٹریس پر سیٹ کرنا ہے تو آئیڈیا نمبر 3 دیکھیں کہ آپ لوگوں نے چاروں کورنر پر اس طرح سے چوڑی اندر رکھ لینا ہے اور اس کے بعد ہیر بینڈ کے مدد سے اس کو ٹائے کر لینا ہے کچھ اس طرح سے جیسے میں نے کیا ہے تو یہ بہت اچھی ایک ڈیزائننگ بن جائے گی چاہو تو آپ لوگ اس کو میٹریس کے اوپر چھوڑ دو اور چاہو تو آپ لوگ میٹریس کے نیچے اس کو دبا دو یہ بلکل ویسا ہی طریقہ جیسے نوٹ والا طریقہ تھا گرہ لگانے والا طریقہ بلکل ایسے ہی آپ لوگوں نے اپنے چادروں کو کس طرح سے میٹریس پر اچھے سے فکس کر سکتے ہو کس طرح سے فٹ کر سکتے ہو تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا کون سوالہ آئیڈیا بہت زیادہ پسند آیا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ